بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیبلی کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں جی حیر و آفیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو جی آج کی ویڈیو کا جو تھم نہیں لیا آپ کو پتہ چلی چکا ہوگا دیکھیں کہ آج کیا بننے والا ہے جی بلکل آج السی کی پینیاں بننے والی ہیں جو کہ سردیوں کی بہت ہی عالی سوغات ہے اور بڑی مجھے دار بنتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے جی سب سے پہلے ہمیں السی چاہیے اور السی کے علاوہ ہمیں گندم چاہیے اور گندم کے ساتھ ہمیں چاول بھی چاہیے اور کوانٹیٹی اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو اگر ہمارے پاس دو کلو السی ہے تو اس میں ایک کلو گندم اور ایک کلو چاول ڈلیں گے اور اگر ہمارے پاس ایک کلو السی ہے تو اسی کوانٹیٹی کو ہم آدھا کر لیں گے آدھا کلو گندم اور آدھا کلو چاول ڈالیں گے تو ہمارے پاس ہے جی دو کلو السی تو اس حصہ سے ہمارے پاس یہ میوہ جات ہے یہ کشمیش ہے اس کو کچھ لوگ میوہ بھی بولتے ہیں یہ گری ہے جی اس کو کوپرا بھی بولتے ہیں اور یہ ساتھ ممپلی ہے اور یہ ساتھ بادام ہے اور سب سے اہم چیز تو ہے وہ شیرے کے لیے ہمارے پاس ہے جی گوڑ کچھ لوگ چینی بھی ڈال لیتے ہیں لیکن زیادہ دار گوڑ استعمال کرتے ہیں کیونکہ گوڑ کا ٹیسٹ اور وہ بھی دیسی گوڑ اس کا ٹیسٹ تو آپ کو پتہ پھر الگ ہی اپنی لیبل ہوتا ہے تو سب سے پہلے امی جان جو ہے وہ چیزوں کو پھونے گی السی کو اور اس کے پاس گندم کو اور پھر چاول جو ہے وہ کچھے اس میں مکس کیے جائیں گے اور اس کے بعد اس کا پسائی کا عمل ہوگا اور پسائی کے بعد گوڑ کی چاس بنا لی جائے گی اور چاس کے بعد سب چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر لیے جائے گا اور یہ میوہ جان اس میں ایڈ کر لی جائیں گے اس کے بعد اس کی پیسیاں بنا لی جائیں گی چلے پھر آگے بلائیں گے پراسیز کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں سو جی سب سے پہلے آپ لوگوں نے الفی کو بھون لینا ہے اور اپنے مطلب منشاہ کے مطابق آپ نے بھوننا ہے کچھ لوگ زیادہ بھون لیتے ہیں کچھ لوگ کم بھونتے ہیں ہم تقریبا درمیانہ سے اس کو بھون لیں گے اور اس کے بعد اس کی پسائی کا مرضہ جو ہے وہ آ جائے گا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بھوننے کے بعد اس کی ایبل پہ ہم نے اٹھار لینا اس کو اور پھر پیسنے والا جائے گا وہ کام شروع کر دینا ہے تو امی جان پہلے ہیں کہ اس کا قدر الپی جو ہے بلکل بھول چکی ہے چولا ہم نیچے سے بھانے گا اس کو ہلاتے رہے ہیں تو آج میں آپ کو طریقہ جو ہے وہ امی جان کے طریقے سے طریقے کے مطابق میں بتانے والا ہوں تو آپ اس کو نوٹ کرنے انشاءاللہ سردیوں کی یہ بڑی عالی سوغات ہوتی ہے اور آپ کے کام آئے گی اور بڑا مزا آنے والا آپ کو جی تو السی کے بعد ہم نے کنف کو جو ہے گندم کو بھولنا شروع کر دیا اور امی کلا کے کوئی نیم تھوڑی چھوڑی جیڑی انا ریڈ دو ہو جائے اچھا جب گندم جو ہے وہ اپنی مطلب کلر چینج کرنا شروع کر دے براؤن براؤن گرڈ گرڈ ہونا شروع ہو جائے تو اس کو تھوڑا دا چھوڑا کے جگ کر لیں جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ذائقہ جو ہے اس کا بالکل پرفیکٹ ہو جکا ہے تو اس کو آپ نے نیچے اتار لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں چاول کچھے پڑھیں نہیں چاول کچھے ڈال دیں چاول کچھے ڈال دیں یہ ٹھیک ہو گئے یہ گندم السی اور چاول یہ تین چیزیں ہوگی اگر ایک کلو آپ کے پاس السی ہے اس میں آدھا کلو آپ نے گندم ڈال لیا ہے اور آدھا ہی کلو آپ نے چاول ڈال لیا ہے اسی کونٹیٹی کے حساب سے اگر دو کلو ہے تو ایک کلو چاول ایک کلو گندم اور اگر تین کلو ہے تو اسی حساب سے ڈیڑھ ڈیڑھ کلو دوسری چیزیں ہیں تو میویز آپ جو ہیں وہ آپ اپنے مطلب کونٹیٹی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو جو 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 سکتے ہیں تو جو جو جاب میں اپنے سے ڈال سکتے ہیں اور ان دونوں چیزیں کو مکس کر لیا اب باری ہے اس کو مشین پر لے جائیں گے ہم اسے تھوڑا سا موٹا رکھوا سکتے ہیں تو ہم اسے تھوڑا سا موٹا رکھوا میں کھوپرا کو جو ہے وہ کاٹ رہا ہوں گری بولتے ہیں اس کو آپ لوگ بتانی کیا بولتے ہیں اس کو اپنے حساب سے چھوٹے چھوٹے آپ نے کرنا ہے اس کو آپ قدو کچھ بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاٹ نہیں سکتے ہیں میں اس وقت جا رہا ہوں جی اس کو پسانے کے لیے چکی پہ اور چکی پہ جا رہا ہوں لیکن ٹائم ہو جگا جی دقریبا پونے آٹھ ہے اور ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ اس کو پیس کے دے گا کہ نہیں پیس کے دے گا لیکن آپ آ جائیں ڈیو میری ویڈیو کو آگا اس کا نام ہم پیار سے چکی چکی بھر دیا سوڑھی آئے 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 سردی بہت زیادہ ہے اور سردیوں میں پنی کھانے کی جو چس آتی ہے نا ہوئے ہوئے وہ تو میں آج آپ کو پنی کھا کے بتاؤں گا کہ کتنا چس آتی ہے سردیوں میں پنی کھانے کی یہ ہے ہمارے آکی بھائی اور جوتھی آکی بھائی نے پہنی یہ بڑی سلپری تو کہہ رہے ہیں کہ یار میں سلپ ہو رہا ہوں بار بار ایسا یہ جی اللہ علیکم السلام ساں آیا سی سانو دکھا نی دل دے دوسری ٹیننشن نہیں لائے تانی محمان ہو جو سا ڈیا نظرہ جو ٹیک سکتے تو سا ڈگلی چھنیں ٹیک سکتے دوسری کھانا کھا لے چلو پی نہیں جا خوف کھا ہمارے پاس ہمارے پاس گرینڈر یا بلینڈر جو بھی آپ اس کو بولتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس گرینڈر یا بلینڈر جو بھی آپ اس کو بولتے ہیں وہ ہے تو ہم ایسا ایسا اسی میں جو اس کو گرینڈ کرنا ہم نے شروع کر دی ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اور یہ ہمارا کام تھوڑ جائے گا انشاءاللہ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے دوستو چارچ بنا نگلی ہمیں صرف ایک گلاس پانی چاہیے دو کلو گڑ کے لئے بلکل دیسی ہے اور بغیر کسی کیمیکل اور سوٹے بغیرہ کے اس لیے یہ کلر اس کو آپ کو اس طرح کا لگ رہا ہے اگر یہ بلکل دیسی گھوڑ ہے ہمیں جان کا کہنا جی آدھا گلاس پانی جو ہے وہ اور ہے کر دیں اور اس کے بعد اس کو ڈاپ دینا جی کتنی دیر کے لیے میں ڈاپنا ہے یہ 5-10 منٹ کے لیے ٹھیک ہوگا جی 5-10 منٹ کے لیے اس کو ڈاپ دینا چانس کی پکائی کا ہمیں پتہ چلے گا جی جب ایسے اس کے ڈروکز جو ہیں وہ موٹیوں کی طرح نیچے گرنا شروع جائیں گے یہ تو یہ آپ نے سمجھ لینا کہ آپ کی چانس جو ہے hell ready ہو جو ہے اچھا مzo اور جو ہمارے پاس کمی بشی ہوگی وہ ہم آئیل ڈال کے پورا کر لیں گے ڈال تو جی ڈال بسم اللہ 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 ڈال چممچ کے ساتھ ڈگا ہے ہمارے پاس سوا دو کلو گوڑ تھا جی اس میں ہم نے تقریباً ڈیڑ پاؤ جو ہے وہ گی ڈالنا وہ گی ڈال لیں آپ آئل ڈال لیں جو آپ کے پاس اوہلے پہلو ہمارے پاس تقریباً ایک پاؤ سے تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ دیسی گی تھا اور تھوڑا سا ہم نے آئل ڈال لیا ہے اور یہ ہماری چاز جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے پک کے جی تو سارا سامان جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہم نے پیس لیا ہے اور اب اس میں میوے ہم ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا میٹریل جو ہے وہ اس کو مکس کرنے کے بعد نکالتے جائیں گے اور نکالنے کے بعد جو ہے نا اس میں چاز ڈالتے جائیں گے اور چاز ڈالنے کے بعد ہم پینیاں جو ہیں وہ بناتے جائیں گے سباہلالہ ساپتہ تلسی لیا ہے انہوں پیس لیا ہے ساپتہ رہ مرل ہے بسم اللہ ہراملہ بسم اللہ بسم اللہ جو ہے وہ سائیڈ پر نکالتے جائیں گے اور اس میں چاہ سے آئے کرتے جائیں گے اور پینیاں جو ہے وہ بناتے جائیں گے آج مانی آج 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 رو جی یہ آپ اپنے حساب سے جتنی بڑی آپ نے سائز میں رکھنی ہے پھر نہیں اتنی آپ رکھ سکتے ہیں ہماری سال آج آج ہمیں چائے بنا دیا اور آدھی پینیاں جو ہیں وہ ہماری بن چکی ہیں تو چائے کا بکت ہے جی اس وقت ایک کپ چائے آئے 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 تقریباً چار گھنٹے کی محنت کے بعد ہماری یہ جو پینیاں ہیں یہ لڑو بھی ان کو بولتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اور تقریباً چار پانچ گھنٹے کے بعد یہ بلکل ہارڈ ہو جائیں گی کھانے کی قابل ہو جائیں گی اور آپ چائے کے ساتھ ان کو نوش فرما سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی اگر واقعی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور تاکہ ہماری نیکس جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے تو پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ اور ان پیاری پیاری پینیوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دار